بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح صویرے کام شروع کرنا نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری عمت کے لئے اس کے صویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دیں اگر کچھ شخص سے تعلق کٹ چکے ہو ختم کر چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کٹ دو زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ جانا گناہ ماف ہو گئے اور زندگی جب ہسائے تو سمجھ جانا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے مرد اپنی جوانی کے عمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے اس لئے اچھے عمل کریں جبانی میں کچھ نے کیا ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی بھی گواہ نہ ہو جو وہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی نے دیکھے ہوں جو میرے مقدر میں نہیں لکھا ہے اللہ اس کی کوشش و تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا اور جو میری تغدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لئے اے اللہ آسان کر دینا آمین سمم آمین بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا حجوم پرخلوص جو مل جائے تو بھائی ایک شخصی کافی ہے کچھ قرضی سے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے جس میں ماں کا قرض سب سے زیادہ ہے کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی طرف اس لئے سو سمجھ کر کوئی قدم اٹھائیں کوئی عمل کریں ایک بجرک سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپائے فرمایا غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں غفلت ہو جائے تو سجدے میں غلطی ہو جائے تو توبہ میں جب کسی کم صرف پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو باتوں کی مٹھاس اندر کا بید نہیں کھول سکتی مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ صاحب کی یہ ساپ کھاتا ہوگا گھبرانہ نہیں ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے ٹھوکر سے گھبرائے نہیں وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پشتاتا جب بھی پشتایا اپنی بول پر پشتایا لائک اور سبسکرائب میرے چینل سلام علیکم موسیقی